بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو فرنڈز آج ہم نے بنایا ہے چائنیز رائز جو کہ منچورینز بہت مزی کا بنایا ہے اس کی ریسپی میں آج آپ سے شیئر کروں گی چائنیز رائز کی آرڈی میرے چینل پہ ہے تو فرنڈز یہاں پہ میں نے جو یہ بنایا ہے منچورینز یہ بہت ہی ایزی طریقے سے بنایا ہے اور کھٹا بھی نہیں ہے بچے بھی کھا سکتے ہیں اور بڑے بھی کھا سکتے ہیں گلے کا بلکل بھی گلے نہیں خراب ہوں گے میں نے خوبانیوں کا جو ہے وہ تھوڑا سا پیسٹ بنایا ہے چینی اور پانی ڈال کے بوائل کر کے جیسے آپ چٹنی کے لیے خوبانیاں بوائل کرتے ہیں تو میں نے صرف اس میں چینی ڈالی ہے ٹو ٹیبل سپون اور تھوڑے سے خوبانیوں کو میں نے بوائل کر کے گرینڈ کر لیا تھا کیچپ بھی اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کی ٹھیکنس دیکھیں بلکل اس میں میں نے کون فلور نہیں ڈالا ہے اور یقین چانے بہت ٹیسٹی بنا ہے رنگت بھی دیکھ لیں آپ کتنی زبردست ہے تو ضرور آپ اس طرح بنا کے کھائیے گا آپ کو انشاءاللہ اس کی ریسپی پسند بھی آئے گی جب آپ بنائیں گے تو چلتے ہیں ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں اور بناتے ہیں آپ کے سامنے تو فرنس اگر ہم نے یہاں پہ جو پین لیا ہے اس میں آئل ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون اس سے زیادہ آئل اس میں نہیں ڈالتا اس سے تھوڑا سا میں نے گرم کر لیا ہے تو اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں فرنس جو میں نے کیوپ کی شکل میں یعنی چھوٹ چھوٹ جو میں نے بوٹیاں رکھی ہوئی تھی کاٹ کے چکن کی اس کو فرائی کر لوں گی اس میں تھوڑا سا نمک بھی آٹ کروں گی اور اسے ہم یہاں پہ اچھا سا اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک اس کی جو کلر ہے چکن کا وہ چینج نہ ہو جائے کیونکہ آدھے سے زیادہ جو ہے یہ فرائی کرنے میں کوک ہو جاتا ہے جس سے یہ بہت جلدی بن جاتا ہے تو اچھا سا یہاں فرائی کریں گے اس کا اچھا سا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے تو ساتھ ساتھ دیگر مسالے بھی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تھوڑا سا لسن ڈال رہی ہوں جیسے ون ٹی سپون سے بھی کم ہے یہ اور اس میں اسے میکس کر لوں گی تھوڑا سا نمک بھی اس میں ایڈ کروں گی ساتھ ساتھ اسے میکس بھی کرتے جاؤں گی اور اسے ہم اچھی طرح فرائی بھی کرتے جائیں گے تاکہ جو لسن ہم نے ڈالا اس کا کچھا پان ختم ہو جائے فرینڈز اس میں نمک میں نے ڈالا تھا جس کی ویڈیو میس ہو گئے خیر اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں سوئے ساوس یہ چیزیں آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے کتنی آپ کو اس کا ٹیس پسند دے تو اسے تھوڑا سا میکس کر لیا ہے ساتھ ساتھ میں کالی مرچ پاورڈر ڈال رہی ہوں اس میں اور یہ میں نے خوبانیوں کا ایک پیسٹرہ بنا کے رکھا ہوئے جس میں صرف چینی اور پانی ہے اور اس طرح یہ کھٹا بھی نہیں بنتا اور بہت مزیدار بنتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے 1 ٹی سپون آپ تھوڑا کھٹا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیچپ پیتنا ڈال رہی ہوں میں پرنس سارا کیچپ ڈال دیں تو بہت کھٹا بن جاتا ہے اس لیے اس کی گریوی بنانے کے لیے میں نے خوبانیوں کا ایک پیسٹرہ بنا کے ڈالا ہے اس میں میں نے کٹیوی لال مرچ ڈال دیے 1 ٹی سپون اور اب تھوڑا سا نمک اس میں ڈالوں گے کیونکہ مجھے نمک کم لگ رہا تھا اسے ہم کوک ہونے دیں گے تقریبا ابھی میں 5 منٹ کے لیے اسے کوک کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی بلکل لو فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے کیونکہ اس کی گریوی جو ہے وہ خوشک نہیں ہونی چاہیے 5 منٹ کے بعد یہ دیکھ لیں تھوڑا سا پانی اور ہے اسے 5 منٹ اور کوک کروں گی لو فلیم پہ ہی کروں گی زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کروں گی اور اس کے بعد میں اسے رش آؤٹ کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے رش آؤٹ کر لیا ہے تقریبا یہ دیکھیں ہماری ریڈی ہے چینیز آئیز ہم نے آل ریڈی بنایا ہوئے تھے اس کی ریسپی میرے اس پہ ہے فرنڈز آپ کو اگر ہمارے آج کی ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ پیس